فصل خبر کان و اخواتها والمسند بعد دخولها نحو کان زید قائما وحکمه کحکم خبر المبتدئ الا انہو یجوز تقديمه على اسمائها معا کونه معرفتا بخلاف خبر المبتدئ نحو کان القائم زید منصوبات کا بیان چل رہا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایتن نحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ منصوبات جو ہیں وہ بارہ ہیں بھئی بارہ اور ان بارہ میں سے مفعولِ مطلق مفعول بیہی مفعول فی مفعول لہو مفعول معہو حال، تمیز اور مستثنہ جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں بھئی آٹھ منصوبات پڑھ چکے ہیں آج ہم منصوبات میں سے نومہ منصوب پڑھیں گے یعنی جس پر نصب آتا ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی کچھ آپ کو چیزیں مرفوعات بتلائیں تھیں کہ جیسے مبتدہ ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائی فاعل ہے وغیرہ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب انہوں نے آپ کو یہ بتلا دیا یہ چیزیں مرفوع ہیں تو جیسے آپ کو عبارت میں پتا چل جائے کہ ان میں سے کوئی لفظ یہ بن رہا ہے تو اس پر رفع پڑھئے گا مثلا جیسے ہی پتا چلے آپ کو کسی لفظ کے بارے میں کہ یہ مبتدہ ہے تو دوسری فوراں دوسری بات کا بھی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے اور اسی طرح یہ جو منصوبات آپ کو بتلا رہے ہیں جیسے آپ کو پتا چلے کہ ان میں سے کوئی لفظ یہ بن رہا ہے تو فوراں آپ سمجھ جائیں کہ اب اس پر کیا پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا مثلا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مفعول مطلق ہے یا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ حال ہے یا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مفعول بھی ہی ہے تو ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ نصب پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے مجرورات آئیں گے تو ان پر جر پڑھیں گے تو مرفوعات پر ہمیشہ کیا آئے گا رفع منصوبات پر ہمیشہ نصب اور مجرورات پر ہمیشہ جر لیکن ان رفع نصب اور جر کی صورتیں الگ الگ ہیں کبھی رفع جو ہوتا ہے رفع وہ محلن آتا ہے اور وہ کس میں آتا ہے مبنی اور اسی طرح نصب بھی کبھی کیا ہوتا ہے محلن وہ بھی مبنی میں اور اسی طرح جر بھی کبھی کیا ہوگا محلن تو رفع نصب اور جر یہ تینوں محلن آتے ہیں کس کے اندر مبنی کے اندر جبکہ معرب میں جو ہے یہ اعراب لفظن بھی آسکتے ہیں اور تقدیرن بھی آسکتے ہیں تو لفظن کہاں آئے گا اور تقدیرن کہاں آئے گا رفع نصب اور جر تو وہ سولہ قسمیں جو نحمیر میں آپ نے پڑھی تھیں یا جو اسی ہدایتوں ناؤ کے اندر اس میں بتا دیں اعراب کے اعتبار سے وہ آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ کو اس پر پتہ چل جائے گا کہ کہاں رفع لفظن آئے گا کہاں رفع تقدیرن آئے گا اسی طرح نصب بھی اور جر بھی کہاں لفظن آئیں گے اور کہاں تقدیرن آئیں گے سورت سمجھ پھر رفع جب لفظن ہو رفع تو اس کی بھی کئی سورتیں ہیں کبھی رفع لفظن ہوگا پیش کی سورت میں آئے گا زیدن سورت سمجھ میں آگئے پیش اور تنوین بھئی اور کبھی یہی رفع علف کی سورت میں آئے گا جو وہ تصنیہ میں ہے رجولانی یہ علف کیا ہے رفع ہے اور کبھی یہی رفع واؤ کی سورت میں آئے گا مسلمون یہ واؤ کیا ہے رفع ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اور نصب اسی طرح نصب کی بھی مختلف سورتیں نصب جو لفظن ہے جس پہ تلفز ہوتا ہے کبھی وہ نصب زبر کی سورت میں آئے گا جیسے زیدن دیکھو نصب ہے اور تنوین ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو فتحہ اور تنوین کے ساتھ آئے گا اور کبھی یہی نصب یا کی سورت میں آئے گا جیسے رجولینی اور جیسے مسلمین تصنیہ میں بھی اور جمع مذکر سالم میں بھی اور کبھی یہی نصب کسرہ کی سورت میں بھی آتا ہے ہوتا نصب ہی ہے لیکن سورت کس کی ہوتی ہے کسرہ اور وہ کس میں ہے جمع مونس سالم مسلمات مسلمات دیکھئے جانی مسلمات ٹھیک ہے رفع تو پیش کے ساتھ آ رہا ہے لیکن نصب رأیتو مسلمات رأیتو یہ فعل و فعل اور آگے مسلمات ہیں مفعول بھی ہی لیکن اس پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں کسرہ رأیتو مسلمات جر نہ کہنا جر نہیں پڑھ رہے یہ منصوب ہے مجرور نہیں ہے بلکہ کیا ہے منصوب ہاں اس نصب کی شکل ہی کیا ہے یہ آتا ہی کی صورت میں ہے کسرہ تو یہ جمع مذکر سالم کر نصب آتا ہی کی صورت میں ہے کسرہ کی صورت میں آتا ہے لہٰذا آپ سے کوئی پوچھے رأیتو مسلمات یہ مسلمات اس کا اعراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے منصوب لفظن ہے منصوب وہ فوراں کہے گا بھئی اس پر تو آپ جر پڑھ رہے ہیں آپ کہیے نہیں نہیں یہ جر نہیں ہے البتہ نصب اس کا آتا ہی کسرہ کی صورت میں آتا ہے صورت سمجھ میں آگئی اسی طرح جر جو ہے جر بھی کبھی کبار کسرہ کی صورت میں جر ہوتا ہے مرر تبی زیدین یہ دیکھو زیدین کے نیچے کیا ہے کسرہ ہے تنوین کے ساتھ اور کبھی جر یا کی صورت میں آتا ہے رجولینی مسلمین یہ جر کیا ہے یا کی صورت میں ہے اور کبھی یہی جر فتحہ کی صورت میں آتا ہے کس صورت میں اور وہ غیر منصرف میں ہے کیونکہ غیر منصرف اور کسرہ اور تنوین نہیں آتے جانی احمدو رأیتو احمدہ مررتو بی احمدہ تو آپ نے پڑھا مررتو بی احمدہ آپ سے کوئی پوچھے یہ احمد کا اعراب کیا ہے آپ کہیں گے یہ مجرور ہے لفظن مجرور کیوں کیونکہ اس پر بات جارہ داخل ہو رہی ہے اور بات جارہ کیا کرتی ہے جر معلوم ہے یہ احمد کا لفظ مجرور ہے کوئی آپ پر اشکال کر دیتا ہے کہ بھئی احمدہ اس پر تو آپ نصب پڑھ رہے ہیں یہ تو منصوب ہے آپ فوراں کہیں گے نہیں نہیں یہ منصوب نہیں ہے اس پر بات جارہ داخل ہے یہ مجرور ہے ہاں اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے کہ صورت میں فتحہ کی صورت فتحہ والی ہے لیکن ہے مجرور اور کونسا مجرور ہے لفظن باقاعدہ اس فتحہ پر ہم تلفز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ مجرور لفظن ہے جیسے مسلمات رأيتم مسلمات یہ مسلمات منصوب ہے اور کونسا منصوب ہے لفظن کیونکہ تلفز کر رہے ہیں ہم اس پر باقاعدہ وہ جو کسرا ہے اس پر ہم کیا کر رہے ہیں وہ کسرا صورت کسرا جیسی ہے دراصل کیا ہے وہ نصب وہ نصب کی صورت ہی یہ ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ منصوبات اب چل رہے ہیں تو منصوبات میں سے نوہ منصوب آج ہم پڑھیں گے اور وہ ہے کانا اور اس کے اخواد کی جو خبر ہے مرفوعات میں آپ کو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کیا بتلایا تھا کہ کانا توجہ ہے سبت کی طرف کانا ایک قسم چاہتا ہے اور ایک خبر کانا کیا ہے افعال ناقصہ میں سے کس میں سے یہ ایک اسم چاہتا ہے ایک خبر اسم کو یہ دیتا ہے رفع اور خبر کو دیتا ہے یہ نصب یہ کانا کس میں سے ہے افعال ناقصہ دیکھو یہ فیل ہے یہ کیا ہے لہٰذا یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا جملہ اسمیہ نہیں کیونکہ کانا کیا ہے فیل ناقصہ فیل ہے نا تو جب فیل شروع میں آجا ہے اس جملے کو کیا کہتے ہیں جملہ فیلیہ تو یہ جملہ فیلیہ بنے گا اور یہ ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور ایک اسم کو نصب دیتا ہے رفع کس کو دیتا ہے اپنے اسم کو اور نصب کسے دیتا ہے اپنی خبر کو اپنی خبر کو تو مرفوعات میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کانا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے جیسی آپ کو عبارت میں پتا چلے کسی لفظ کے بارے میں یہ کانا کا اسم ہے ساتھ ہی دوسری بات بھی پتا چل گئے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع اور اب آپ کو بتلا رہے ہیں منصوبات کے اندر کانا کی خبر کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو جیسی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو عبارت میں پتا چل جائے کہ یہ کانا کی خبر ہے فوراں ہی دوسری بات بھی آپ سمجھ گئے کہ اس پر کون سہرہ پڑنا ہے نصب پڑنا ہے ہاں نصب وہ محلن بھی ہو سکتا ہے لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرن محلن کس میں ہوگا مبنی میں اور لفظن اور تقدیرن کس میں معرب میں تو پھر کس پر اگر مبنی ہے تو محلن بتا دیں معرب ہے تو پھر دیکھیں کہ لفظن ہے یا تقدیرن وہ سولہ قسموں میں آپ غور کر لیں کون سی قسم ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ فصل ہے خبر کانا و اخواتیہ کانا اور اس کے جو اخوات ہیں جو اس کے مشابہ کلمات ہیں ان کی خبر وہ بھی کس میں سے ہے منصوبات کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے کس کے داخل ہونے کے بعد کانا کے داخل ہونے کے بعد بھئی آپ نے پڑا تھا کہ انہ انہ وغیرہ یہ حروف مشابہ بالفعل یہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں زیدن قائمون اسی پر کیا آگیا انہ اب کیسے پڑھیں گے انہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے اور کانا بھی یہ بھی کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر تو زیدن قائمون اسی پر کانا لے آئیں کیسے پڑھیں گے کانا زیدن قائمان یہ انہ کے برعکس حمل کرتا ہے یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے تو لہذا اس کی خبر اس کی خبر کس کی کانا کی خبر وہ تو پہلے بھی مصند تھی زیدن قائمون تھا نا پہلے کیر اس پر کیا آیا کانا تو زیدن قائمون کے اندر زیدن ہے مبتدہ اور قائمون ہے خبر مبتدہ کا دوسرا نام کیا مصند ان علیہ اور خبر کا دوسرا نام کیا مصند بھی ہی تو زیدن تو پہلے بھی مصند علیہ تھا اور قائمون تو پہلے بھی مصند بھی ہی تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کانا جب آ جائے گا تو یہ جو قائمون ہے یہ اب مسند بھی ہی ہوگا قائمون کیا ہوگا سوال پیدا ہوا پہلے بھی میں یہ اشکال ذکر کر چکا ہوں کہ یہ قائمون تو پہلے بھی تو مسند بھی ہی تھا کانا کے آنے سے پہلے بھی مسند تو یہ کیا معنی ہوا کانا کے آنے کے بعد یہ مسند بھی ہی ہوگا جواب یاد ہے یا بھول گئے جواب یہ کہ بھئی وہ اسناد چلا گیا یہ نیا اسناد آ گیا پہلے بھی ٹھیک ہے مسند بھی ہی تھا اب بھی کیا ہے مسند بھی لیکن وہ اسناد چلا گیا یہ نیا اسناد آگیا جب نیا اسناد آیا تو اب ہم نے آپ کو بتایا کہ اب بھی یہ کیا ہے مسند بھی ہی ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں کہ کانا کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد نحو کانا زید قائمان جیسے کانا زید قائمان ترکیب کیجئے بھئی کانا فیل افعال ناقصہ زیدن مرفوع لفظن اس کا اسم مبتدہ نہیں اب یہ کانا کا اسم بن گیا پہلے ہی مبتدہ تھا تو زیدن مرفوع لفظن کانا کا اسم سوال مرفوع کیوں کیونکہ کانا کا اسم ہے اور ہم نے پڑھا ہے کانا کا اسم کیا ہوتا ہے مرفوع لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں زیدن دیکھا آگے قائمان آگے پوری ترکیب کریں ہاں قائمان منصوب لفظن سیغہ اسم فائل منصوب کیوں ہاں شاہ باش یہ کانا کی خبر ہے لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے قائمان جی تو منصوب لفظن سیغہ اسم فائل آگے ہوا ضمیر ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے کانا کی خبر کو کانا کے اسم سے جوڑتے ہیں کانا سے نہیں بلکہ کس سے کانا کے اسم سے جوڑتے ہیں ایک قائم کون ہے زید قائم ہے کہ کانا قائم ہے زید قائم ہے جو قائم ہے اسی کو ضمیر لوٹے گی تو قائمان کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید یعنی کانا کے اسم کو سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ہوا ضمیر اے راب کیا بتایا مرفوع محلن مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے محلن کیوں کہا کیونکہ ضمیر ہے اور آپ نے یہ بھی بتائیے ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید تو دیکھا آپ نے عائد بھی بتلا دیا کیونکہ جملہ اور شیب جملہ کو جب بھی کسی جیس سے جوڑا جائے درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری تو عائد آ گیا بھئی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر کانا کی خبر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ کانا کیا ہے فیل تو کونسا جملہ بنے گا جملہ فیل یا خبریہ ہوگا اب روانی سے پڑھ دیجئے کانا زید قائمن دیکھا ترجمہ کیجئے زید کھڑا تھا زید قائمن اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے اور کانا زید قائمن اس کا معنی ہے زید کھڑا تھا تو کہتے ہیں وَحُکْمُهُ كَحُکْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِیمُهُ عَلَى أَسْمَائِهَا مَعْقَونِهِ مَعْرِفَةً بِخِلَافِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کانا کی خبر کا حکم کیا ہے کانا کی خبر کا حکم کیا ہے کہتے ہیں بھئی اس کی خبر بلکل اسی طرح ہے جیسے مبتدہ کی خبر ہوتی تھی مبتدہ کی خبر میں ہم نے جو تفصیلات بیان کی تھی وہی تھا ساری تفصیلات کس میں جاری ہوں گی کانا کی خبر میں لیکن ایک فرق ہے مبتدہ کی خبر میں آپ نے پڑا تھا مبتدہ اور خبر میں آپ نے پڑا تھا کہ مبتدہ میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا لہٰذا آپ کے پاس اگر دو عسم ہو ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو اور ان سے پورا جملہ بن رہا ہو تو مبتدہ ہمیشہ کس کو بناو معرفہ کو اور خبر کس کو بناو نکرہ کو بناو اور اگر آپ کے پاس دونوں عسم معرفہ ہیں تو پھر کس کو مبتدہ بنائیں گے اور کس کو خبر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا جب دونوں عسم معرفہ ہوں تو آپ جس کو مرضی مبتدہ بنا دیں اور جس کو مرضی خبر لیکن ایک شرط لگائی تھی جس کو مبتدہ بنانا ہے اس کو پہلے لاؤ اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو بعد میں وجہ اس کی یہ کہ مبتدہ پر بھی رفع پڑتے ہیں خبر پر بھی رفع پڑتے ہیں تو اگر آپ خبر کو مقدم کر دیں گے تو سننے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خبر مقدم ہوئی ہے وہ تو یہی سمجھے گا یہ جو مقدم ہے یہ ہے مبتدہ کیونکہ یہ معرفہ ہے اور جو بعد میں آ رہا ہے وہ بھی معرفہ ہے لیکن وہ کیا ہے؟ خبر ہے تو لہٰذا مبتدہ اور خبر میں آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی اگر کیا ہو؟ معرفہ ہو تو اس خبر کو پھر آپ جس کو مرضی کیا کر دیں؟ مبتدہ بنائیں لیکن مبتدہ کو مقدم ہی رکھنا ہے اور خبر کو مؤخر ہی رکھنا ہے اگر آپ ترتیب بدلیں گے تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن کانا کے اندر یہ ایسا نہیں ہے کانا کی خبر کانا کا اسم تو ہوگا معرفہ کیونکہ وہ مبتدہ تھا نا؟ وہی مبتدہ کانا کا اسم بن گیا تو کانا کا اسم کیا ہوگا؟ معرفہ اور کانا کی خبر اگر معرفہ ہو تو اس کو کانا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں جیسے زیدن القائمو زیدن القائمو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ زیدن القائمو تو یہ زید ہے مبتدہ اور القائم ہے اس کی خبر زیدن بھی مرفو اور القائم بھی مرفو اسی پر ہم کانا لے آتے ہیں کانا زیدن القائمہ اب فرق ہو گیا دونوں میں زید پر ہے رفع کیونکہ کانا کا اسم ہے القائمہ پر ہے نصب کیونکہ کانا کی خبر ہے مبتدہ میں کیا تھا؟ اس القائم کو زید پر مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ زیدن بھی مرفو القائمو بھی کیا تھا؟ مرفو تھا فرق ہی نہیں ہوتا تھا لیکن کانا کے اندر فرق ہے کانا کے اسم پر کیا پڑھتے ہیں؟ رفع زیدن کانا زیدن رفع سنتے ہی پتا چل گیا یہ کانا کا اسم ہے اور القائمہ پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصب تو یہاں فرق کرنے والی چیز موجود ہے اب آپ مقدم مؤخر بھی کر دیں گے کوئی خرابی نہیں آئے گے سننے والے کو پتا چل جائے گا آپ القائم کو ذرا مقدم کر دیں اور پڑھیں کانا القائمہ زیدن کانا القائمہ قائمہ کا نصب سنتے ہی پتا چل گیا کہ یہ دراصل کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے کیونکہ کانا کا اسم پر تو رفع آتا ہے اور اس پر تو نصب ہے معلوم ہے یہ کانا کی اسم نہیں ہے بلکہ کانا کی خبر ہے تو لہذا کانا کی خبر کو کانا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں کیوں مقدم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں فرق ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے ہاں اگر فرق نہیں ہوتا پھر یہاں بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی جہاں پتہ فرق ہوگا وہاں جائز ہے سمجھ میں آئی بات؟ اگر دونوں میں اعراب سے پتہ فرق کا پتہ چل رہا ہے تو پھر کانا کی خبر معرفہ ہونے کے باوجود اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کانا کی اسم پر مقدم اگر دونوں میں فرق نہیں ہو رہا تو پھر کانا کی خبر جب معرفہ ہو تو پھر اس کو مؤخر ہی رکھیں گے اور اگر کانا کا ایک اسم ہے وہ ہے معرفہ اور کانا کی خبر ہے نکرہ کیا ہے؟ اسم اسم تو معرفہ ہے اور خبر کیا ہے نکرہ کیا اب بھی مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھئی وہ تو مبتدہ خبر میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر کو کیا کر سکتے ہو مبتدہ پر مقدم کیونکہ ایک معرفہ ایک نکرہ ہے سننے سے پتہ چل گئے یہ نکرہ ہے چاہیے مقدم ہے چاہے مؤخر ہے اس نے خبر ہی بننا ہے اور جو معرفہ ہے چاہے وہ مقدم ہے چاہے مؤخر ہے اس نے کیا بننا ہے مبتدہ تو وہ دیکھا جب معرفہ اور نکرہ ہوں گے الگ الگ ہوں گے پھر تو فرق ہو جاتا ہے لہذا وہاں جائز تھا وہ یہاں پر بھی جائز ہوگا کانا زیدن قائمان آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کانا قائمان زیدن کیونکہ معرفہ اعراب کا بھی فرق ہے اب اور معرفہ اور نکرہ ہونے سے بھی فرق ہو گیا یہ معنی ہے وحکمہ کا حکم خبر المبتدائی اور کانا کی خبر کا حکم جو ہے وہ مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے الا انہو یجوز تقدیموہو علی اسمائیہا معا کونی معرفتا مگر یہ کہ جائز ہے کانا کی خبر کو مقدم کرنا علی اسمائیہا کس پر کانا کے اسموں پر کانا کی خبر کو کانا اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے معا کونی معرفتا باوجود اس کے معارفہ ہونے کے بخلاف خبر المبتدائی بخلاف مبتدائی کی خبر کہ وہ جب معارفہ ہو تو اس کو مبتدائی پر مقدم نہیں کر سکتی نحو کان القائم زید فاصل اسم ان و اخواتها والمسند الیه بعد دخولها نحو ان زید قائم منصوبات میں سے دسی قسم آگئی بھئی اور وہ انہ اور اس کے جو اخوات اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کا اسم انہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے زید قائم توجہ ہے سبق کی طرف اس پر انہ لے آؤ زید قائم پر انہ زیدن قائم انہ کا اسم کیا منصوب انہ کی خبر کیا مرفوع ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں منصوبات کے بارے میں یا مرفوعات منصوبات کس کو ذکر کریں گے یہاں انہ کے اسم کو شابش دیکھئے یہی کہہ رہے ہیں اسم انہ و اخواتیہ انہ اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کا اسم ہوا المسند ایلیہ بعد دخولیہ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند دیلے ہوتا ہے بعد دخولیہ ان کلمات کے داخل ہونے کے بعد بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہ تو داخل ہوا زیدن قائم ان پر اور زیدن تو پہلے ہی مسند دیلے تھا تو اب انہ کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند دیلے ہوگا یہ کہنے کا کیا معنی ابھی میں نے جواب ذکر کیا کیا کیوں پہلا ایسناد چلا گیا یہ کیا ہے میں ایسناد ہے لہٰذا یہ اب بھی مسند الہی ہوگا نحو انہ زیدن قائم چلیے جی ترکیب کیجئے انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل یوں کہلیں یہ یوں کہلیں انہ حرف مشبہ بالفعل آگے زیدن منصوب لفظاً انہ کا اسم منصوب کیوں کیونکہ انہ کا اسم شابش لفظاً کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں جی آگے قائمون مرفو لفظاً سیغہ اسم فاعل مرفو کیوں کیونکہ انہ کی خبر ہے اور انہ کی خبر مرفوعات میں سے ہے ہم پڑھ چکے ہیں مرفو لفظاً سیغہ اسم فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے شابش زید کو کیونکہ انہ کی خبر کو انہ کے اسم سے جوڑتے ہیں تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا یہ انہ نا حرف ہے حرف اور تو اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جملہ پہلے بھی جملہ اسمیاں تھا اب بھی کیا رہے گا جملہ اسمیاں کیونکہ انہ داخلی کس پر ہوتا ہے جملہ اسمیاں تو پہلے بھی جملہ اسمیاں تھا انہ کے آنے کے بعد بھی جملہ اسمیاں رہے گا جبکہ کانہ کانہ تو فیل ہے وہ داخل تو جملہ اسمیاں پر ہوتا ہے لیکن خود تو فیل ہے شروع میں یہ جب آ گیا تو اب وہ جملہ کونسا بن گیا جملہ فیلی ہے فصلن المنصوب بللتی لنفی الجنسی ہوا المسند الیہ بعد دخولیہ یلیہ نکرتن مضافتن نحو لا غلام رجل فی الداری او مشابہن لہا نحو لا عشرین درہمن فی القیسی گیاروہ منصوب بھئی منصوبات کل کتنے بارہ بارہ میں سے گیارویں قسم پڑھ رہے ہیں ہم بھئی تو گیارویں قسم میں کہتے ہیں کونسی ہے کہتے ہیں المنصوب وہ جو منصوب ہوتا ہے بلا اس لا کی وجہ سے اللہ تینی نفی الجنسی وہ لا جو کس لیے ہو نفی جنس کے لیے ہو جیسے مثلا میں کہتا ہوں ادھر دیکھئے بھئی لا رجول فی الداری لا نفی جنس کی خبر مرفوعات میں سے ہے آپ مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں مرفوعات کل کتنے آٹھ مرفوعات مرفوعات کل آٹھ منصوبات کتنے بارہ تو مرفوعات میں سے ایک کیا تھا لا نفی جنس کی خبر لا نفی جنس کی خبر اور لا نفی جنس میں نے بتلایا تھا یہ لا نفی جنس یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے میں مثلا میں کہتا ہوں لا رجول فی الدار کیا ترجمہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو میں نے آدمی کے وجود کی کوئی نفی نہیں کی کہ پوری دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں ہے لا رجولہ کوئی آدمی نہیں ہے کیا مطلب کیا میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی مرد ہے ہی نہیں نہیں یہ نہیں کہنا چاہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں فیدار کوئی رجول نہیں ہے اس وقت فیدار یعنی رجل رجل سے فدار کی صفت کی نفی کر دی آدمی گھر کے اندر ہوگا تو اس کی صفت کیا ہوگی وہ فدار ہے وہ کیا ہے فدار ہے تو جب میں نے کہا لا رجلہ فداری تو میں نے رجل کی نفی کی کہ کوئی دنیا میں مرد ہی نہیں ہے یا میں نے آدمی سے فدار ہونے کی صفت کی نفی کی ہے فدار ہونے کی صفت کی نفی کی ہے کہ فدار کوئی مرد نہیں ہے یہ نہیں کہ مرد کوئی موجود ہی نہیں ہے مرد تو موجود ہیں لیکن کوئی فدار ہے تو بتائیے یہ لا نفی جنس یہ جنس کی نفی کرتا ہے یا جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے رجل ایک جنس ہے نا تو یہ رجل کی نفی نہیں کر رہا لا رجلہ کہ دنیا میں کوئی مرد نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مرد نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو یہ مرد فیدار نہیں ہے غیرے دار میں ہیں لیکن دار میں نہیں ہے تو میں نے ایک صفت کی اس سے نفی کی ہے خود رجل کی نفی نہیں کی تو معلوم ہوا یہ لائن نفی جنس نام تو یوں لگتا ہے شاید یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے یہ جنس ہی نہیں ہے لیکن یہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ یہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے تو یہاں مضاف محضوف ہے لائن نفی صفت جنس لائن نفی صفت صفت جنس کی نفی کرتا ہے جنس کی نفی نہیں کرتا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے المنصوب وہ جو منصوب ہوتا ہے بلاللتی لنفی الجنسی اس لا کی وجہ سے جو نفی جنس کے لیے ہو بھئی توجہ ہے سبق کی طرف عبارت پر ذرا نظر رکھیں بات کس کی چل رہی ہے منصوبات کی منصوبات کی اس سے ماقبل میں کہا تھا انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اس سے ماقبل میں کہا تھا کانہ کی خبر منصوب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں یہ کہنا چاہیے تھا لائن نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو یہاں کہنا چاہیے تھا لائن نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے کیسے کہنا چاہیے تھا اسم لاللتی لنفی الجنسی یوں کہنا چاہیے تھا نا سوجہ ہے لائن نفی جنس کی خبر مرفوعات میں سے ہے آپ پڑ چکے تو معلوم ہے منصوب کون ہوتا ہے لائن نفی جنس کا اسم وہ کیا ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا اسم لاللتی لنفی الجنسی لائن نفی جنس کا اسم لیکن انہوں نے کیا کہا اسم نہیں بلکہ انہوں نے کہا المنصوب وہ جو منصوب ہوتا ہے کس کی وراء سے لائن نفی بھئی وہ تو لائن نفی جنس کا اسم ہوتا ہے تو یوں کہنا چاہیے لائن نفی جنس کا اسم وہ بھی منصوبات میں سے ہے تو سوال سمجھ میں آیا کہ اسم کیوں نہیں کہا منصوب کیوں کہا تو جواب یاد رکھنا بجائیے ابھی آپ کو آگے یہ بتائیں گے کہ لائے نفی جنس جو ہے اس کا اسم وہ ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ وہ مرفوب ہی ہو سکتا ہے وہ مبنی علالفتح بھی ہو سکتا ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مبنی علالفتح بھی ہو سکتا ہے مرفوب ہی ہو سکتا ہے تو اس میں چینوں صورتیں آتی ہیں تو اگر یوں کہہ دیتے لائے نفی جنس کا اسام تو پھر تو یوں لگتا ہمیشہ اسام کیا ہوتا ہے منصوب حالانکہ ہمیشہ تو منصوب ہوتا ہی نہیں تو اسی لئے کہا المنصوب بلاللتی لینفی الجنسی وہ جو منصوب ہو کس کی وجہ سے لائے نفی جنس کی وجہ سے وہ بھی منصوبات میں سے ہے وہ بھی کس میں سے ہے اچھا وہ ہوگا کب وہ آگے آپ کو بتلانے لگیں میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ لائے نفی جنس کا اسام کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے کبھی مرفو ہوتا ہے تو منصوب کب ہوگا وہ آپ کو آگے بتانے لگیں ہیں کہتے ہیں المنصوب بلاللتی لینفی الجنسی وہ جو منصوب ہوتا ہے لائے نفی جنس کی وجہ سے وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا اور وہ کیا ہوتا ہے وہ لائے نفی جنس وہ جو منصوب جو ہے وہ مصنی دیلے ہوتا ہے کیونکہ اسم ہے نا لائے نفی جنس کا وہ مصنی دیلے ہوتا ہے بَعْدَ دُخُولِهَا کس کے بعد لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد یلی ہا اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو وَلِيَ يَلِي کا مانا ہوتا ہے ملا ہونا یلی ہا ملا ہوا یلی ملا ہوا ہو وہ ہاں ضمیر راجے ہے لائے نفی جنس کو وہ اسم ملا ہوا ہو کس کے ساتھ ملا ہوا ہو نکرہ تن اور اس حال میں کہ کیا ہو نکرہ ہو مضافتن اور کیا ہو مضاف ہو نَحُ لَا غُلَامَ رَجُلِن فِدَّارِ جیسے لَا غُلَامَ رَجُلِن فِدَّارِ اَوْ مُشَابِحًا لَهَا یا اس مضاف کے مشابے ہو اس مضاف کے توجہ ہے سبق کی طرح میں نے آپ کو بتایا توجہ سے سمجھ لیں اس کو میں نے آپ کو بتلایا لائے نفی جنس کا اس سب منصوب بھی ہو سکتا ہے مبنی آل الفتح بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی اب یہ آپ کو بتانے لگیں کہ منصوب کب ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے مبنی کب ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے مرفوع کب ہوگا تو سب سے پہلے منصوب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بحث منصوبات کی چل رہی ہے تو یہ اصل مقصد یہ ہے اس کو بیان کرنا تو کہتے ہیں لائے نفی جنس کا اس سب منصوب ہوگا لیکن اس میں تین شرطیں پائی جائیں لائے نفی جنس آیا توجہ ہے لائے نفی جنس عبارت میں آ رہا ہے اور اس کے بعد اسم آ رہا ہے ایک اب اس اسم پر نصب بھی آ سکتا ہے یہ مبنی علی الفتح بھی ہو سکتا ہے اور اس پر رفع بھی یہ نصب کب اس پر پڑھنا ہے تو کہتے ہیں یاد رکھنا اس کی تین شرطیں ہیں تینوں شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو اس پر نصب پڑھ لینا اگر تینوں میں سے ایک بھی شرط رہ گئی پوری نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں یا وہ مبنی علی الفتح ہوگا یا مرفوع ہوگا منصوب نہیں ہوگا منصوب ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ یلیہا وہ اسم لاکست ملا ہوا ہو یعنی درمیان میں فاصلہ نہ ہو کوئی اور لفظ بیچ میں نہ آئے لا نفی جنس آئے اور اس کے فوراں بات کیا آ جائے اس کا اسم آ جائے یلیہا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور دوسری شرط ذکر کی نکرہ تن وہ اسم نکرہ ہونا چاہیے معرفہ نہیں ہونا چاہیے اور مضافہ تن تیسری شرط ذکر کی مضاف یا مشابہ مضاف ہونا چاہیے وہ اسم کیا ہونا چاہیے تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا کتنی شرطیں ہیں تین پہلی شرط کیا ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شرط نکرہ ہو تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف ہوگئے سورت سمجھ میں آگئے اور آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کوئی اسم جب معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے غلام کا لفظ اس کو معرفہ کتنے ہیں ضمیریں ہیں اسمائے اشارہ ہیں اسمائے موصولہ ہیں کسی کا نام ہے یعنی علم اور اسی طرح معرف باللان جس پر علیفلام ہو یہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف تو ان یہ جو پہلے پانچ گزرے یہ ہیں معرفہ ان کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ تو غلام کا لفظ نکرہ لیکن ہا ضمیر ساتھ جوڑ دیں مضاف انیلے غلامو ہو یہ فوراں کیا بن گیا معرفہ اب غلام کا لفظ معرفہ ہے اور اس میں اشارہ کی طرف اضافت کر دیں غلامو حازہ اب بھی غلام کا لفظ کیا بن گیا معرفہ معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے میں نے کہا غلامو ہو اس کا غلام یعنی وہ جو زید ہے اس کا غلام دیکھو معین غلام ایک آپ کے ذہن میں آیا میں نے کہا غلامو حازہ یہ جو آدمی کھڑا ہے غلامو حازہ اس کا غلام دیکھو فوراں ایک معین غلام آپ کے ذہن میں آیا یا میں کہتا ہوں غلامو زیدین عالم کی طرف اضافت کر دی دیکھو ایک معین غلام آپ کے ذہن میں آیا یا میں نے کہا غلام الرجولی الرجل کا معنی تھا معین آدمی وہ آدمی کوئی متعین آدمی ہیں میں نے کہا غلام الرجولی اس آدمی کا غلام دیکھو ایک معین غلام آپ کے ذہن میں آیا تو جب کوئی اسم معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے وہ کیا بنتا ہے لیکن اگر نکرہ کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے غلام رجلین غلام مضاف رجلین مضافون ہی لے تو آپ یہ نہ کہیں کہ غلام کی اضافت ہو گئی اب تو یہ معرفہ بن گیا نہیں بھئی اضافت سے کوئی لفظ معرفہ نہیں بنتا معرفہ کی طرف اضافت سے معرفہ بنتا ہے اور یہاں غلام کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے رجل نکرہ کی طرف لہذا یہ پہلے بھی نکرہ تھا اب بھی کیا ہے نکرہ ہاں تخصیص آگئی اس کے اندر کیا آگئی تخصیص پہلے غلام دنیا میں مثلا ایک لاکھ غلام تھے ان میں سے پچاس ہزار مردوں کے غلام ہیں پچاس ہزار عورتوں کے تو جب میں نے کہا تھا غلام ساروں ایک لاکھ پر یہ بولا جا رہا تھا سب کے سب غلام ہیں لیکن جب میں نے اضافت کر دی غلام رجلین اب معرفہ تو نہ بنا لیکن تخصیص آگئی اب یہ صرف کتنے اوپر بولا جا رہا ہے پچاس ہزار پر بولا جا رہا ہے کیونکہ پچاس ہزار تو وہ غلام رجل نہیں ہیں وہ تو عورت کے غلام ہیں تو تقصیص آگئی تو نکرہ کی طرف اضافت سے کوئی لفظ معارفہ نہیں بلتا بلکہ صرف اس میں کیا آ جاتی ہے تقصیص آ جاتی ہے اچھا بات یہ چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ لائن نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا تین شرطیں جب پوری ہوں گی پہلی شرط کیا کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو درمیان میں فاصلہ نہ ہو یعنی لائن نفی جنس اس کے ساتھ وہ اسم ملا ہوا ہو درمیان میں فاصلہ نہ ہو دوسری شرط کیا کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے تیسی شرط مزاف یا مشابہ مزاف ہو پوری بات کریں مزاف یا مشابہ مزاف ہو تو یہی بات کر رہے ہیں یلیہ اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو نکرہ تن اس حال میں کہ نکرہ ہو مزافہ تن اور اس حال میں کہ مزاف ہو آگے دو لفظوں کے بعد آ رہا ہے دیکھئے شرطیں پوری ہیں یا نہیں لا کے بعد غلامِ رجل کا ذکر آرہا ہے اب اس پر نصب پڑھنا ہے یا یہ مبنی علی الفتح ہوگا یا اس پر رفع پڑھیں گے تو شرطیں دیکھیں پہلی شرط ساتھ ملا ہوا ہے ہاں لا کے فوراں بعض غلام کا لفظ ہے دوسری شرط نکرہ ہے معرفہ ہے نکرہ ہے کیونکہ غلام کی اضافت رجل کی طرف ہوئی ہے نکرہ کی طرف ہوئی ہے اور نکرہ کی طرف اضافت سے وہ لفظ نکرہ ہی رہتا ہے تو غلام کا لفظ نکرہ بھی ہے تیسری شرط کیا تھی کہ مضاف ہونا چاہیے غلام کا لفظ بھی کیا ہے مضاف جب تینوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اب یہ منصوب ہوگا لہٰذا کیسے پڑھیں گے لا غلام رجل فدار جی اب تو آپ ترکیب کے ماہر ہو گئے کیجئے ترکیب ذرا لا نفی جنس یوں کہا کریں اس کو بتا دیئے تھا کہ سننے سے پتا چلے کہ یہ کون سا لا ہے لا نفی جنس آگے غلامہ منصوب لفظن مضاف شابش منصوب کیوں کیونکہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور اس میں وہ تینوں شرطیں پوری ہیں آگے منصوب لفظ اور لفظن کیوں کیونکہ اس میں نصب پر ہم تلفز کریں لا غلامہ اچھا بھئی تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے لا غلامن ہاں کیونکہ آگے اضافت ہو رہی ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی تو منصوب لفظن مضاف آگے شابش رجلین مجرور لفظن مضافن علیہ مجرور کیوں کیونکہ مضافن علیہ ہے بھئی لفظن کیوں اس کے جر پر ہم بقاعدت تلفز کر رہے ہیں اچھا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر لا نفی جنس کا اسم آگے فی جارہ اداری مجرور لفظن مجرور کیوں کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے شابش جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کیسے شابش دیکھو غلام رجلین یہ تو مبتدہ والی طرف چلا گیا یہ تو لا کا اسم بن گیا اس کو چھوڑ دو اس کے علاوہ فیدار ہے لفظ اور یہی اسی کو تو ہم نے جوڑنا ہے تو باقی کوئی اور لفظ ہے پورے جملے میں اور کچھ ہے ہی نہیں اور ہمیں تو آٹھ چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے تھی جس سے اس جار مجرور نے جوڑنا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا جار مجرور کتنی چیزوں سے جوڑتا ہے آٹھ چیزوں سے نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اسم فائد نمبر چار اسم مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اسم تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اسم فیل یہ آٹھ چیزیں ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں کیونکہ جار مجرور نے جوڑنا ہوتا ہے ہر جگہ جار مجرور آتے ہیں دوبارہ ذرا دہرہ ہو نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر مصدر نمبر تین اسم فائل نمبر چار اسم مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اسم تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اسم فیل تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیئے بھئی جی تو جار مجرور مل کر متعلق کے سے ساباتہ شاباش ساباتہ فیل سے ساباتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا قائد جو کس کو راجے غلام غلام رجل کو لوٹ رہا ہے یا یوں کہیں اللہ کے لائن افیجنس کے اسم اور لائن افیجنس کے اسم کیا ہے غلام رجلین یا صرف یوں کہہ دیں غلام ہے رجلین تو مضافن علیہ ہے نا اس وقت اسم کون ہے غلام بلکہ آسان لفظوں میں یوں کہیں یہ ضمیر لوٹری ہے لائن افیجنس کے اسم کو اچھا دیکھا یہ آپ نے عائد بھی بتلا دی ہے اب ربط آگیا آپ آگے کیجئے فیل اپنے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لائن افیجنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب دیکھئے لا تو حرف ہے لا تو حرف ہے لا کی وجہ سے پہلے بھی جملہ اسمیہ تھا لا پہلے جملہ اسمیہ تھا اب لا اوپر داخل ہو گیا تو لا سے کوئی تبدیلی نہیں آئی لہٰذا ابھی بھی کیا ہے جملہ اسمیہ ہے تو یہ لائن افیجنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھ دیجئے لا غلام رجلن فیداری ترجمہ کیجئے نہیں ہے غلام رجلن کسی مرد کا غلام فیداری گھر میں نہیں بھئی یہ ترجمہ نہیں ہے عددار پر الیفلام آیا الیفلام کا کیا مانا ہاں کوئی معین گھر ہے وہ جو گھر ہے سمجھے ہیں اس گھر میں تو لا غلام رجلن فیداری کوئی مرد کا غلام نہیں ہے فیداری اس گھر میں اس گھر میں کوئی مرد کا غلام نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اچھا یہ تو آپ نے ایک ترکیب کی اب آپ سے کوئی پوچھے ساباتا فیدار ابھی آپ نے بنایا یا نہیں ساباتا فیدار یہ کیا ہے جملہ فعلیہ توجہ ہے جملہ فعلیہ اس کا اعراب تو آپ نے بتایا ہی نہیں اس کا کیا اعراب ہوگا یہ مرفو محلن ہے مرفو کیوں لائن افی جنس کی خبر ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں لائن افی جنس کی خبر کس میں سے ہے مرفوعات میں لائن افی جنس کا اسم وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے وہ مبنی علی الفتح بھی ہو سکتا ہے مرفو بھی ہو سکتا ہے اس میں تو تین احتمال ہیں لیکن خبر ہمیشہ کیا ہوگی مرفو بھی ہوگی بھئی تو وہ سبتہ فیدار کیا ہے مرفو محلن اچھا مرفو تو ہے ٹھیک ہے یہ محلن کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ جملہ ہے اور جملہ مبنیات میں سے ہے تو اس کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن بتلاتے ہیں شابش اچھا ذرا اس سبتہ کی جگہ یہاں ثابتن نکالو فی جارہ اداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق کے سے ثابتن سیغیت میں فائل ثابتن اعراب اس کا لفظن دیکھا اب مرفو لفظن ثابتہ تھا مرفو محلن اور ثابتن ہے مرفو لفظن وہ جملہ تھا یہ مفرد ہے اور اسم ہے اس پر اعراب آئے گا تو ثابتن مرفو لفظن سیغیت میں فائل مرفو کیوں کیونکہ کیونکہ کہا نا کیونکہ یہ لائن افی جنس کی خبر ہے بھئی وہ فیدار ثابتن سے جڑے گا اصل خبر کون ہے ثابتن سورت سمجھ میں آگئی تو وہ اس سے جڑ رہا ہے تو ثابتن مرفو کیونکہ یہ کانہ کی کیونکہ یہ لائن افی جنس کی خبر ہے ثابتن مرفو لفظن سیغیت میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے لائن افی جنس کے اسم کو ثابتن سیغیت میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر لائن افی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی تو انہیں نے کہا تین شرطیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شرط کیا نکرہ ہو دوسری شرط کیا مضافو آگے دیکھئے او مشابہن لہا یا کیا ہو مشابہ مضافو نحو لا عشرین درہمن فی القیسی قیس یہ عاد رکھئے یہ تھیلے کو کہتے ہیں اسی طرح کیس یہ بٹوے کو بھی کہتے ہیں لا عشرین درہمن فی القیسی بیس درہم بٹوے میں نہیں ہیں بٹوے میں بیس درہم نہیں ہیں اب دیکھئے لا عشرین درہمن یہ لا کے بعد ایک قسم آ رہا ہے ہم نے اس کے اعراب کا پتہ چلانا ہے کہ اس پر اس پر نصب آئے گا یا یہ مبنی علی الفتح ہوگا یا یہ مرفو ہوگا تو اس شرطیں دیکھ لو پہلی شرط عشرین یہ ساتھ ملا ہوا ہے ہاں یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کوئی اور لفظ نہیں تو ملا ہوا ہے پہلی شرط پوری دوسری نکرہ ہے معارفہ ہے نکرہ ہے کیونکہ یہ نہ ضمیر ہے نہ یہ اس میں اشارہ ہے نہ یہ اس میں موصول ہے نہ یہ کسی کا نام ہے اور نہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہے نہ اس پر علی فلام وغیرہ بھئی اچھا تو یہ نکرہ بھی ہے دوسری شرط بھی پوری تیسری شرط انہوں نے کہا تھا مضاف ہو یا مشابے مضاف یہ مضاف تو نہیں عربتہ مشابے مضاف ہے کیا ہے مشابے مضاف کسے کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے منادہ کی بحث میں منادہ کی بحث میں کہ منادہ مفرد ہونا چاہیے کیا معنی مضاف یا مشابے مضاف نہ ہو تو پھر مبنی علی الزم ہوگا سورة سمجھ میں آگئے تو مشابے مضاف کسے کہتے ہیں بھئی یاد رکھئے یہ جو ایک ہوتا ہے مضاف اس کے آگے آتا ہے مضافن علیہ یہ مضاف جو ہوتا ہے یہ مضافن علیہ کا محتاج ہوتا ہے مضافن علیہ کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا سمجھ میں آئی بات غلام الزید اگر میں صرف غلام کہوں اور ایک کہوں غلام الزید دونوں میں فرق ہے یا ایک چیز ہے دونوں میں فرق ہے تو غلام الزید کے اندر جب تک زید کا لفظ ساتھ نہیں ملا ہوگے وہ اس ذات پر پوری طرح دلالت نہیں کرے گا بھئی دیکھیں غلام الزید یہ میرے سامنے کھڑا ہے میں جب کہوں گا غلام الزید یہ آپ کے ذہن میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر میں صرف کہوں غلام تو کیا یہ ذہن میں آیا آپ کے نہیں کوئی بھی غلام آ سکتا ہے لیکن میں نے تو یہ ہی چاہتا ہوں یہ آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے مضاف علیہ ساتھ ذکر کرنا پڑے گا پھر ہی یہ آئے گا تو معلوم ہے مضاف کا معنی کس کے ساتھ پورا ہوتا ہے مضافن علیہ کے ساتھ مل کر اس کا معنی پورا ہوتا ہے یعنی مضاف محتاج ہوتا ہے کس کا مضافن علیہ کا اسی طرح یاد رکھو بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ دوسرا لفظ نہ ملائیں ان کا معنی پورا نہیں ہوتا تو یہ عشرینہ بھی ایسا ہے یہ اگرچہ مضاف تو نہیں لیکن یہ مضاف کے مشابہ ہے مضاف جیسا ہے اس کے ساتھ جب تک ایک اور کلمہ نہیں ملاؤ گے اس کا معنی پورا نہیں ہوگا مضاف کے ساتھ جب تک مضافی لئے نہ ملاؤ اس کا معنی پورا نہیں اسی طرح یہ عشرینہ ایک لفظ ہے یہ مشابہ مضاف ہے کس طرح مضاف کے مشابہ کس طرح یعنی مضاف جیسے مضاف انیلیہ کا محتاج تھا یہ بھی کس کا ہے ایک اور لفظ کا محتاج ہے اپنا مانا پورا ادا کرنے میں کیونکہ اشیرینہ کا مانا ہے بیس بھئی بیس کیا چیز کتابیں بھی ہو سکتی ہیں قلم بھی ہو سکتے ہیں بیس طلبہ بھی ہو سکتے ہیں جب تک اگلا لفظ نہیں آئے گا اس کا مانا پورا نہیں ہوگا جب اگلا لفظ درہمن آ گیا اب مانا پورا ہو گیا پتا چل گیا بیس سے کیا مراد ہیں بیس درہمن مراد ہیں تو عشیرینہ یہ مضاف تو نہیں لیکن مشابہ مضاف ہے مضاف جیسا ہے جب تک اگلا لفظ نہیں آتا اس کا مانا پورا نہیں ہوتا اب دیکھئے بھئی دوبارہ لا عشیرینہ درہمن فلکیسی یہ لا کے بعد عشیرینہ آیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر کون سے اعراب پڑھیں گے اس پر نصب پڑھیں گے یا مبنی علی الفتح ہوگا یا یہ مرفو ہوگا تو شرطیں دیکھ لو پہلی شرط کیا ساتھ ملا ہوا ہو ملا ہوا ہے یہ ساتھ ملا ہوا ہے عشیرینہ کس کے ساتھ لا کے ساتھ دوسری شرط کیا کہ نکرہ ہونا چاہیے عشیرینہ بھی کیا ہے نکرہ ہے تیسری شرط مضاف ہو یا مشابہ مضاف یہ مضاف تو نہیں البتہ مشابہ مضاف ہے تو تینوں شرطیں پوری لہذا یہ منصوب ہے تو اصل میں تو تھا عشیرونہ غنون کے ساتھ تھا لیکن اب حالت نصبی میں کس کے ساتھ ہے یا یہ مسلمونہ کی طرح ہے تو یا کے ساتھ آیا تو یہ منصوب ہے اور یہ تمیز کی بحث گزری تھی وہاں ذکر آیا تھا کہ یہ عدد ہے مقدار ہے اور مقدار کے اندر ابحام ہوتا ہے آگے آنے والا لفظ کیا کرتا ہے اس ابحام کو دور کرتا ہے اور اس کو تمیز کہتے ہیں اور تمیز منصوبات میں سے ہے اس لئے درہمن کیا ہے منصوب ہے وہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی جون جون ہم آگے جائیں گے دیکھئے جو جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں وہ سارا چیزیں آپ کو لاغو کرنا پڑھیں گے آستہ آستہ آپ کیجئے ترکیب بھئی لا عشرین درہمن فل کیسی لا لا نفی جنس عشرین منصوب لفظا ممیز شاباش ممیز ممیز ہے نہیں پڑھنا وہ تمیز جو ہے وہ ہے ممیز اس میں فائل یہ ممیز ہے جس کو تمیز جس کے لئے آئے گی تو تو عشرین منصوب لفظا ممیز درہمن منصوب لفظا تمیز اچھا عشرین منصوب لفظا ممیز منصوب کیوں کیونکہ لائن افی جنس کا اسم ہے لفظا کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں اس کا نصب کیا ہے یا ہے شاباش منصوب لفظ ممیز آپ کو کیسے پتا چلا یہ ممیز ہے آگے کیونکہ یہ مقدار ہے اور آگے اس کی تمیز آ رہی ہے تو ممیز آگے درہمن منصوب لفظا تمیز منصوب کیوں کیونکہ تمیز ہے اور تمیز منصوبات میں سے ہے لفظا کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو منصوب لفظا تمیز ممیز تمیز مل کر لائن نفی جنس کا اسم فی جارہ الکیسی مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلقے سے سابتا سابتا سے متعلق ہوئے شاہ باش سابتا ہوا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائد جو کس کو لوٹ رہا ہے لائن نفی جنس کے اسم کو لائن نفی جنس کا اسم تو ہے عشرین درہمن بیس درہم بیس درہم ہیں تو وہ تو جمع ہے دو سے ایک ہو تو مفرد دو ہو تو تثنیہ تین یا زیادہ ہو تو جمع تو جمع ہے تو اب یہ تو ضمیر اور مجر میں مطابقت نہیں ہوا ضمیر آپ لوٹا رہے ہیں جمع کو جمع کی طرف تو جمع کی ضمیر لوٹا یا زیادہ تر واحد مؤنس کیونکہ جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کیونکہ جماعت بن گئی جب بہت سارے چیزیں ہو گئیں تو جماعت کا لفظ کیا ہے عربی میں واحد مؤنس ہے جماعت تن دیکھو گولتا کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ مؤنس ہے تو لہذا ہمیں جمع مؤنس کی ضمیر چاہیے تو جماعت مؤنس والا سیغہ لے آؤ سابات 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 تو جار مجھول مل کر متعلق ہوئے سابات فیل سے سابات فیل اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راج لائن اپی جنس کے اسم کو اچھا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل خبر مبتدہ لائن افی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ادم خبر ہوا اور اگر سابات کے بجائے آپ صفت کا سیغہ نکالنا چاہئے تو کیا نکالیں گے شابت سابت تون کیونکہ واحد مونس کی زمیت چاہیے تو سورہ سمجھ میں آگئی بھئی ترقیب اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی آگئے دیکھئے اگر لا کے بعد کس کے بعد لا کے بعد اب دیکھئے انہوں نے کتنی شرطیں پہلے ذکر کی تھی تین پہلی شرط کیا تھی ساتھ ملا ہوا ہو اب آگے آپ کو بتائیں گے اگر ساتھ نہ ملا ہوا ہو پھر کیا کریں گے دوسری شرط کیا تھی نکرا ہو اگر نکرا نہ ہو پھر کیا کریں گے تیسری شرط کیا تھی مضافیہ مشابہ مضاف نہ ہو پھر کیا کریں گے وہ صورتیں اب آ رہی ہیں بھئی ان پہ اعراب ان کا بدل جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ بَعْدَ اللَّا نَكِرَتُمْ مُفْرَدَتُنْ اگر لا کے بعد ایسا نکرا ہو جو مفرد ہو کیا معنی مفرد ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو میں نے آپ کو بتایا تھا مفرد کا لفظ نحو علم نحو کے اندر کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مفرد بول کر کس کو نکال دیتے ہیں جملے کو جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے تو مطلب ہے یہ جملہ نہیں کبھی مفرد کس کے لئے بولتے ہیں مرقب کے مقابلے میں جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے تو معلوم ہو یہ مرقب نہیں اور کبھی مفرد کس کے مقابلے میں مضاف یا مشابہ مضاف جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے تو معلوم ہو یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور کبھی بولا جائے مفرد ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ تصنیعہ یا جمعہ نہیں ہے تو یہاں جو مفرد آیا یہ کس کے مقابلے میں ہے کیونکہ قبل میں مضاف یا مشابہ مضافہ ذکر آیا تھا تو یہ اس کے مقابلے میں یعنی وہ تیسری شرط اگر پوری نہ ہو لا نفی جنس کا اسم آیا کس کے بعد آیا لا کے بعد ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے لیکن مفردتون لیکن کیا ہے مفردہ یعنی مشابہ مضاف نہیں ہے تو تو بنا علی الفتحی تو وہ مبنی ہوگا کس پر مبنی ہوگا فتح پر نحو لا رجول فداری لا رجول فداری دیکھا رجول کا لفظہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلی شرط پوری دوسری شرط نکرہ بھی ہے تیسری شرط کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو وہ نہیں ہے تو اب یہ مبنی علی الفتح ہے کیا ہے مبنی علی الفتح سوال یہ کہ لا رجولہ اس کو آپ مبنی علی الفتح کیوں کہہ رہے ہیں ماں قبل میں بھی اسی طرح تھا لا غلامہ اس کو آپ منصوب کہہ رہے تھے اور اس کو کیا کہہ رہے ہو مبنی علی الفتح جواب یہ کہ دونوں میں فرق ہے یہ لا رجولہ پر تنوین نہیں آ رہی لا رجولہ اگر یہ معرب ہوتا تو تنوین آنی چاہیے تھی تنوین کیونکہ غیر منصرف تو یہ ہے نہیں غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی معرب بھی ہوتا ہے اور تنوین بھی اور ویسے تو باقی ہر لفتح پر تنوین آتی ہے تو یہاں بھی لا رجول پر بھی کیا آنی چاہیے تنوین تنوین نہیں آ رہی معلوم ہو یہ مبنی ہے کیونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی اور ماہ قبل میں آپ کہہ رہے تھے غلام پر بھی تنوین نہیں ہے تو اس کا کیا جواب ہے وہ میں بتا چکا ہوں کیونکہ وہ تو مذاب تھا بھئی وہاں تو وجہ موجود تھی سورت سمجھ میں آ گئے تو لہذا یہ رجول کیا ہے مبنی علی الفتح ہے تو لا نفی جنس رجولہ مبنی علی الفتح لا نفی جنس کا اسم فی جارہ اداری مجرور لفظ جار مجرور ملکر متعلق صابتہ فیل کے ساتھ صابتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے لا نفی جنس کے اسم کو فیل اپنے فائل اور متعلق سے ملکر جملہ فیلیہ ہو کر خبر لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لا رجولہ فیداری ترجمہ کیجئے کوئی مرد نہیں ہے فیداری اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے وَإِنْكَانَ مَعْرِفَةً اور اگر لا نفی جنس کا اسم کیا ہو مَعْرِفَةً ہو یعنی نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ یا ایسا نَكِرَةً ہو یا ایسا نَكِرَةً ہو مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ کہ اس نَكِرَةً اور اس لا کے درمیان فصل کیا گیا ہو جدائی کی گئی ہو یعنی لا کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو کَانَ مَرْفُوعًا تو پھر لا نفی جنس کا وہ اسم کیا ہوگا مَرْفُوع ہوگا وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا اور پھر لا کا تقرار بھی واجب ہوگا لا دو دفعہ آئے گا مَعَسْ مِنْ آخَرَةً ساتھ ایک اور اسم کے ادھر دیکھئے بھئی یہ لا نفی جنس آیا اور اس کے ساتھ اسم آیا لیکن وہ اسم نَكِرَةً نہیں ہے بلکہ کیا ہے مَعْرِفَةً ہے تو اس صورت میں آگے ایک اور لا بھی آئے گا اور اس کا ایک اور اسم بھی آئے گا لا زیدن فِدَّارِ لا کیا ہے لا نفی جنس اور اس کے بعد زیدن نَكِرَةً ہے یا مَعْرِفَةً زید آیا مَعْرِفَةً آیا تو لا کے بعد مَعْرِفَةً آیا اور جب لا کے بعد مَعْرِفَةً آ جائے تو ایک اور لا بھی آگے آئے گا اور اس کے ساتھ ایک اور اسم بھی آئے گا اسی لئے یوں کہیں گے دیکھا اگر ایک اور لا بھی آیا اور ایک اور اسم سورت سمجھ میں آگئی اور نیز یہ مرفو ہوگا کیا ہوگا دیکھا میں اس پر رفع پڑھ رہا ہوں ایک سورت یہ لا نفی جنس کا اگر اسم اگر معرفہ تو اس پر رفع بھی پڑھیں گے اور ساتھ آگے ایک اور لا بھی آئے گا اور ایک اور اس کا اسم بھی اور اگر لا نفی جنس کا اسم ہے تو نکرہ ہی لیکن درمیان میں فاصلہ آگیا کیا آگیا فاصلہ آگیا تو بھی وہ مرفو ہوگا کیا ادھر دیکھئے وہ فیدار کو ذرا مقدم کر دو لا فیداری رجل اب دیکھو لا نفی جنس کا اسم ہے اور وہ آگے رجل آ رہا ہے لیکن درمیان میں فاصلہ آگیا لا فیداری یہ فیدار درمیان میں آگیا تو کیا ہوگا رجل پر رفع پڑھیں گے اور ساتھ ایک اور لا بھی آئے گا اور لا کا ایک اور اسم بھی لا فیداری رجل ولا امرأتن لا فیداری رجل ولا امرأتن سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو حاصل کلام کیا کہ دوبارہ شروع سے لا ار نفی جنس کا اسم اگر ساتھ ملا ہوا ہو شروع سے ساری سورتیں لا ار نفی جنس کا اسم اگر ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرا ہو اور مزافع ق assign مشابہ مزاف ہو تو وہ کیا ہوگا منصوب اور اگر لا ار نفی جنس کا اسم ساتھ ملا ہوا تو ہے نکرا بھی ہے لیکن مزاف یا مشابہ مزاف نہیں تو پھر وہ مبنی علی الفتح ہوگا جیسے لا رجلہ فدہ اور اگر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہے لیکن درمیان میں کیا ہے فصل ہے تو دونوں صورتوں میں یہ دونوں کیا ہوں گے مرفو اور ساتھ ایک اور لا بھی آئے گا اور لا کا ایک اور اسم بھی آئے گا صورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ اور اگر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا ایسا نکرہ ہو کہ جدائی کی گئی ہو اس اسم کے درمیان اور اس کے لا کے درمیان کانَ مَرْفُوعًا تو ان دونوں صورتوں میں وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَسْ مِنْ آخَرَةً اور واجب ہوگا لا کا تقرار یعنی لا کو دوبارہ لانا مَعَسْ مِنْ آخَرَةً ایک اور اسم کے ساتھ تقول آپ کہتے ہیں لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ اور یہ تھی معرفہ کی مثال اور وَلَا فِيهَا رَجُلٌ فِيهَا کے بجائے ہاں ضمیر ادار کو راجے کر دی آپ اس کی جگہ اداری رکھ دیں وَلَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلَا مَرَأَتٌ وَلَا اِمْرَأَتٌ ہے نا امراتوں کا حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی کیا ہے ترمیان عبارت میں گر جاتا ہے لَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلَا مَرَأَتٌ سورت سمجھ میں آگئے ترکیب کیجئے لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ لَا اِنَفِي جِنس زَيْدٌ مرفوع لفظن لَا اِنَفِي جِنس کا حسم فی جار جارہ اداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر تمتعلق وے ثبتہ فیل سے ثبتہ فیل وزمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زَيْد کو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فی لیا ہو کر خبر سورت سمجھ میں آگئے اور وَلَا عَمْرٌ وَا حَرْفِ عَتَف اور یہ اسی لا کا تقرار ہوا اور عمرون کا عطف ہے کس پر زَيْد پر ہے سورت سمجھ میں آگئے تو لَا اِنَفِي جِنس اپنے اسم ور خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جنس فی جارہ اداری مجرور لفظن اور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے سبتہ فیل سے سبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے رجل کو سوال یہ کہ زمیر پہلے آگئے مرچہ بعد میں جواب ہاں کہ رتبے کے لفظوں کے اعتبار سے بے شک رجل مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ مقدم ہے کیونکہ لا کا اسم ہے اور رجل مرفو لفظن لا کی خبر سورة سمجھ میں آگئی بھئی اور بلکہ ماتوخن علیہ بنائے بھئی آگئے مرفو لفظن لا نفی جنس کا اسم ہے لا نفی جنس کا اسم کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ جار مجرور یہ خبر بن سکتے ہیں مبتدہ کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتے تو لا نفی جنس کا اسم بھی مبتدہ کے درجے میں ہے کانا کا اسم بھی مبتدہ کے درجے میں انہ کا اسم بھی مبتدہ لہذا جار مجرور نہ کانا کا اسم بن سکتا ہے نہ مبتدہ بن سکتا ہے نہ انہ کا اسم بن سکتا ہے نہ لا نفی جنس کا اسم یہ ہمیشہ کیا بنیں گے خبر ہی بنیں گے تو فیہا یہ ہے لا نفی جنس کی خبر مقدم اور رجلن کیا ہے مرفو اس کا اسم مؤخر اور وہ حرف عطف اور یہ لا کیا ہے اسی لا پر عطف اس کا تقرار آ گیا اور عمرات ان کا عطف کس پر ہے رجل ان پر وہ مرفو تھا تو یہ بھی مرفو تو ماتوف ان علیہ اپنے ماتوف سے مل کر لائن افی جنس کیا اسم لائن افی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی وَيَجُوذُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللہ بِاللَّهِ خَمْسَتُ اَوْجُوهِن اور جائز ہے اس طرح کی مثالوں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللہ بِاللَّهِ جیسی مثالوں میں وَيَجُوذُ اور جائز ہے فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللہ بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللہ بِاللَّهِ جیسی مثالوں میں جائز ہے کیا جائز ہے خَمْسَتُ اَوْجُوهِن پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں یعنی پانچ طرح اعراب پڑھنا جائز ہیں پانچ صورتیں ہیں پانچ صورتیں کیا ہیں نمبر ایک فتحوہما دونوں پر فتح نمبر دو ورفعوہما دونوں پر رفع وفتح الاول ونصب الثانی پہلے پر فتح دوسرے پر نصب وفتح الاول ورفع الثانی پہلے پر فتح دوسرے پر رفع ورفع الاول وفتح الثانی اور پہلے پر رفع اور دوسرے پر فتح یہ پانچ صورتیں پڑھنا جائز کس میں لَحَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّا جیسی مثالوں میں بھئی کیا مانا لَحَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّا جیسی مثالوں میں کہتے ہیں بھئی وہ جگہ جہاں لا دو دفع آ رہا ہو دیکھئے لَحَوْلَ وَلَا قُوَّتَ دیکھو لا کتنی دفع ہے دو دفع اور تو لا مقرر ہو حرف عطف کے ساتھ اور لا کے بعد اس کا اسم نکرہ ساتھ جڑا ہوا ہو درمیان میں فاصلہ نہ ہو لا حَوْلَ دیکھو لا کے ساتھ حَوْل ساتھ ملا ہوا ہے اور نکرہ ہے اور آگے لا کے ساتھ قوة ساتھ ملا ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے اور ساتھ بھی ملا تو ایسی جگہیں جہاں پر کیا ہو لا کا تقرار ہو اور اس کا اسم نکرہ ہو اس کا دونوں جگہ ساتھ ملا ہوا اس کا بھی تقرار ہو سورہ سمجھ میں آگئے کیسی جگہ جہاں لا کا تقرار یوں کہیں جہاں لا مقرر ہو کیا ہو اور اس کا اسم نکرہ اس کے ساتھ ملا ہوا وہ بھی مقرر ہو سورہ سمجھ تو ایسی جہاں بھی ایسی عبارت آ جائے وہاں پر پانچ طرح اس کو پڑھنا جائز ہے یعنی یہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے لا حولہ و لا قوتہ یہ حول اور قوت اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے کہتے ہیں پانچ طرح سے ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ پانچ طرح وہ آگے بیان کرنے لگے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی پانچ سورتیں نمبر ایک کیا ہے فتح ہوما اچھا بھئی میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتلائی تھی کہ یہ تین طرح کے نام ہیں یہاں پر تین طرح کے ایک کیا ہے رفعن نسب جررن یہ کس میں آتے ہیں معرب میں رفعن نسب جررن اور اگر دوسرا لفظ استعمال ہو یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ کہتے ہیں مبنی علی الزم فتح تو کہتے ہیں مبنی علی الفتح کسر کہتے ہیں مبنی علی القصر تو زم فتح کسر یہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ دوبارہ دوہرائیں رفعن نسب جررن یہ کس کے ساتھ خاص معرب کے ساتھ جب کہہ دیا جائے یہ اس پر رفع ہے سمجھ جائیں یہ معرب ہے جب کہہ دیا جائے اس پر نسب ہے سمجھ جائیں یہ کیا ہے معرب اور جب کہہ دیا جائے یہ جر ہے اس پر تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے معرب اور اگر زم فتح کسر کا لحظ بولا جائے سمجھ جائیں یہ کیا ہے مبنی ابھی بتائیے ماقبل میں پچھلی مثالوں میں ذرا آؤ لا غلام رجل فدار یہ غلام کے بارے میں کیا کہا تھا یہ منصوب ہے کیا ہے منصوب ہے منصوب کسے کہتے ہیں جس پر کیا ہو نصوب تو نصوب کا لحظ بول دیا تو نصوب کا لحظ سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا یہ مبنی ہے یا معرب ہے یہ معرب ہے اور اگلے میں کہا تھا مبنی علی الفتح اب نصوب نہیں بولا برکہ کیا بولا فتح کیونکہ فتح سورة سمجھ میں آگئی تو رفع نصب جر یہ کس کے ساتھ خاص معرب کے ساتھ یہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ جبکہ اسی کے ساتھ گولتا ملا دیں زمت فتحت کسرت تو اب یہ دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے معرب کے ساتھ بھی اور مبنی کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے پھر ایک دفعہ دہرالیں رفع نصب جر یہ کس کے ساتھ خاص معرب کے ساتھ زم فتح کسر یہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ اور زم فتحت کسرت یہ کس کے ساتھ خاص یہ دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے سورة سمجھ میں آگئی اب آپ نے دیکھو پہچاننا ہے انہوں نے کہا اس میں جیسی جگہ میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز یعنی ان پر پانچ طرح کے حرکتیں یا اعراب پڑھنا جائز اور اس سے کونسی جگہ مراد ہیں جہاں پر لا کیا ہو مکرر ہو اور اس کے ساتھ اس کا اسم نکرہ ساتھ ملا ہوا وہ بھی کیا ہو مکرر ہو اور تو پانچ جگہیں پہلی جگہ کیا ہے دونوں پر کیا پڑھو فتحہ پڑھو کونسا ہے معلوم ہوں مبنی ہوں گے کیا ہوں گے رفعن نصبن معارب میں تو نصبن لفظ بول رہے تھے مبنی میں ہے زمون فتحن وہ فتحن تو یہاں بھی کیا ہے فتحو ہما دونوں پر کیا ہوگا فتحہ جب معلوم ہوا فتحہ پڑھنا ہے تو زبر پڑھنی ہے اور ساتھ تنوین نہیں پڑھنی جیسے لا رجولہ پیچھے گزرا لا رجولہ مبنی تھا اسی لئے اس پر تنوین نہیں یہاں پر بھی معلوم ہوتا تنوین نہیں آئی گی کیسے پڑھیں گے پڑھیں ذرا دونوں پر فتحہ پڑھیں شاباش لا حول ولا قوت اللہ لا حول ولا قوت تنوین نہیں پڑھنی ورنہ تو یہ منصوب ہو جائیں گے ہم نے منصوب نہیں کہا بلکہ کیا کہا مفقوح کہا ہے یعنی فتحہ دونوں پر تو لا حول ولا قوت اللہ معلوم ہوتا معرب ہے رفعہما یا نا جب معرب ہے تو معلوم ہوتا تنوین بھی پیش بھی آئے گی اور تنوین بھی مبنی ہوتا تو ضم ان کہتے اور پھر تنوین نہیں آنے گا چیز پڑھئے لا حول دونوں پر رفع پڑھئے لا حول لا حول یہ تو آپ ضم پڑھ رہے ہیں بغیر تنوین کے لا حول ولا قوت ہاں لا حول ولا قوت سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے دونوں پر رفع وفتح الاولی ونصب الثانی پہلے پر فتحہ پڑھو دوسرے پر نصب پڑھو جی جلدی کیجئے لا حول ولا قوت پہلے پر فتحہ پڑھو لا حول ولا قوت رفع نہیں کہہ رہے زم نہیں کہہ رہے لا حول فتحہ فتحہ اور نصب زبر کے لئے آتے ہیں دونوں لیکن فتحہ کس میں آئے گا مبنی اور نصب کس میں آئے گا مورب میں اور فتحہ میں تنوین نہیں اور نصب میں تنوین فتح الاولی ونصب الثانی پہلے پر فتحہ پڑھو لا حول لا حول شاباش دوسرے پر نصب پڑھو شاباش لا حول ولا قوت سورہ سورہ سمجھ میں آگئے وفتح الاول ورفع الثانی پہلے پر فتحہ پڑھو دوسرے پر رفع پڑھو لا حول ولا قوت ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ آخری سورت ہے ورفع الاول وفتح الثانی لا حول ولا قوت ہاں لا حول ولا فتحہ کہہ رہے ہیں فتح الثانی نصب نہیں کہہ رہے مبنی ہے لا حول ولا قوت تنوین یا تی تو وہ نصب نصب فتح الثانی کہتے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں فتح الثانی تو لا حول ولا قوت الا باللہ طریقہ سمجھ میں آگیا اب ذرا دوبارہ جلدی کریں فتحہما دونوں پر فتحہ پڑھیں لا حول ولا قوت دونوں پر رفع پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے پر فتحہ پڑھو دوسرے پر نصب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے پر فتحہ پڑھو دوسرے پر رفع پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے پر رفع پڑھو دوسرے پر فتحہ پڑھو لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَقَدْ يُحْزَفُ اسْمُ لَا لِقَرِينَةٍ نَحْوُ لَا عَلَيْكَ اے لَا بَأْسَ عَلَيْكَ وَقَدْ يُحْزَفُ اسْمُ لَا اور کبھی کبھار لائے نفی جنس کے اسم کو حضف کر لیتے ہیں لِقَرِينَةٍ کسی قرینے کی وجہ سے جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اللہ کی اسم کو حضف کر لیا اور صرف خبر کو برقرار رکھا بھئی نَحْو لَا عَلَيْكَ اے لَا بَأْسَ عَلَيْكَ بھئی اللہ نفی جنس ہے اور عَلَيْكَ عَلَى جَرَا کاف ضمیر مجرور جار مجرور پر داخل ہوا آگے اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے لَا عَلَيْكَ اور جار مجرور ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ مبتدہ نہیں بن سکتے وہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں خبر بن سکتے ہیں تو یہ معلوم ہوا یہ لَا عَلَيْكَ یہ عَلَيْكَ کیا ہے لَا کی خبر ہے اور اسم کیا ہے محضوف ہے بھئی اسم کو حضف کر لیا قرینہ موجود ہے کیا قرینہ ہے قرینہ یہی ہے کہ اللہ داخل ہو رہا ہے جار مجرور پر حالانکہ لَا تو جار مجرور لَا کیلئے تو اسم چاہیے ہوتا ہے وہ جار مجرور واقعے نہیں ہو سکتا معلوم ہوا اس کا اسم کیا ہے محضوف ہے لَا عَلَيْكَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے بھئی یہ یہ کسی کو تسلی دینے کے لیے یہ اللہ سارا بیموں بولتے ہیں کوئی پریشان کسی سے کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا اب آپ اس کو تسلی دیتے ہیں بھئی کوئی فکر نہ کرو آپ پرواہ نہ کریں بھئی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ اس کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لَا بَأْسَ عَلَيْكَ تم پر کوئی حرج نہیں ہے انہی تم فکر نہ کرو بھئی تو کیا ہوگی ترکیب لَا بَأْسَ عَلَيْكَ لَا 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 نَفِي جِنس بَأْسَ لَا نَفِي جِنس لَا نَفِي جِنس ہاں منصوب کیوں بأسان ہے کوئی پھر ساتھ ملا ہوا ہو نکرہ ہو اور مضافیا مشابے مضاف ہو تب منصوب ہوتا ہے یہ تو مضاف ہیں مشابے مضاف نہیں ہیں تو یہ مبنی علالفتح ہے لَا رَجُلَ فِدَّار کی طرح ہے لَا بَأْسَ عَلَيْكَ تو لَا نَفِي جِنس بَأْسَ مبنی علالفتح لَا نَفِي جِنس کا اسم علیقہ جار را کاف ضمیر مجرور محلن کیونکہ ضمیر ہے مجرور محل جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے ثبتہ فیل ثبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے لَا نَفِي جِنس کے اسم فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر لَا نَفِي جِنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اسی طرح لَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلَّا بِاللَّهِ اصل میں یوں ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَة مَوْجُودُ إِلَّا بِاللَّهِ نہ تو طاقت ہے حول کا معنی ہوتا ہے پھرنا پلٹنا واپس مڑنا نہ تو مڑنا ہے اور نہ ہی طاقت ہے نہ تو پلٹنا ہے وَلَا قُوَة لَا حَوْلَ وَلَا قُوَة موجود نَا پلٹنا موجود ہے اور نہ ہی طاقت موجود ہے مگر کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ کیا معنی ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے معنی یہ ہے بھئی دیکھئے ایک ہے گناہ کرنا ایک ہے نیکیاں کرنا شریعت نے کیا حکم دیا ہے گناہ کو چھوڑ دو گناہ سے پلٹ جاؤ پھیر جاؤ اسے موڑ لو تو گناہوں سے انسان نہیں مڑ سکتا سوائے اللہ کی مدد کے اللہ کی توفیق کے اگر کسی گناہوں سے آپ بچے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ یہ کیا ہے اللہ کا آپ پر فضل تو گناہوں سے بچتا بھی انسان کس کی توفیق سے ہے اللہ کی توفیق اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس پر غرور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا کوئی کمال نہیں یہ کس کی توفیق سے ہے اللہ کی توفیق سے تو گناہوں سے پلٹنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی صرف ہو سکتا ہے اور نیکیوں کا کرنا یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے تو عبارت گوئے کلام یوں ہے سارا لا حول عن المعاسی گناہوں سے پلٹنا نہیں ہے ولا قوت علی طاعتی اور نیکی کی طاقت نہیں ہے موجود نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو لا حول عن المعاسی پلٹنا کس سے نہیں ہے گناہوں سے اور والا قوت طاقت بھی نہیں ہے کس چیز کی طاقت نہیں ہے علال طاعتی اللہ کی اطاعت پر مگر کس کی توفیق سے اللہ کی مدد سے جی اب حل ہو گیا بھئی لا کیا ہے لا نفی جنس حولہ کیا ہے اس کا اس کا اسم مبنی علی الفتح ہم پڑھ رہے ہیں وہ حرف عطف وہ حرف عطف یہ آگے لا کیا ہے لا اسی پر عطف ہے لا نفی جنس ہے قوتہ کیا ہے اس کے اس کا اسم ہے اور یہاں خبر کیا ہے محضوف ہے وہ کیا ہے تو لا خولہ ولا قوتہ اور خبر دونوں کی کیا آئے گی محضوف ہے موجودانی تصنیہ نکال لیں گے پلٹنا بھی موجود نہیں اور گناہوں سے اور طاقت بھی نیکی کی موجود نہیں تو موجودانی کیا نکال لیں گے خبر موجودانی تصنیہ نکال لیں گے ایک ہے پلٹنا ایک ہے طاقت یہ دونوں یہ دونوں نہیں ہیں موجودانی اللہ باللہ مگر کس کے ساتھ تو یہ بات جارہا اللہ سے اللہ مجرور جار مجرور نل کر کسے مطالق ہو جائیں گے اس موجودانی کے ساتھ موجودان وہ کیا ہے بلکہ چلیے پوری ترکیب آپ کر ہی لیں پوری ترکیب کر لیں جیت کیجئے بھئی ترکیب لائنفی جنس حولہ مبنی علی الفتح لائنفی جنس کا اسم وحرف عدف یہ لائنفی جنس اور اس کا عطف ہے کس پر ما قبل والے لا پر اور قوت مبنی علی الفتح اس لائنفی جنس کا اسم یہ اس کا عطف کس پر ہے حولہ ما قبل والے پر حولہ پر بھئی اور ان دونوں کی خبر کیا ہے موجودانی موجودانی اے راب بھئی مرفو مرفو لفظن سیغہ اس میں مفعول مرفو کیوں کیونکہ لائنفی جنس کی خبر ہے اور لفظن کیوں اس کے تصنیہ ہے نا تصنیہ کا رفعہ کس کے ساتھ آتا ہے حالی قوس پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اور سیغہ اس میں مفعول اس کے اندر اماز امیر مرفو محلن اس کا نائب الفائل اس کا اس میں فائل میں فائل ہوتا ہے اس میں مفعول میں نائب الفائل ہوتا ہے تو نائب الفائل جو کس کو راجے وہ جو لائنفی جنس کے دو اسم گزرے ہیں تو یہ دونوں کی کٹھی خبر ہے اور لائنفی جنس کے لئے ہیں لائنفی جنس کے لئے ہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں مقدم کر سکتے ہیں اگرچہ مبتدہ کی خبر کو نہیں کر سکتے لیکن اس کی خبر کو معرفہ ہونے کے باوجود مقدم اور میں نے یہ بتایا یہ کس جگہ پر ہوگا جب دونوں کے تلفز میں احراب میں فرق ہو اگر فرق ہی نہیں ہوتا پھر یہاں بھی نہیں جائے مجھے